اسلام علیکم فرینڈز وارکم ٹو ما چینل لولیوو شو بیز میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سکرٹ نہیں ہے کہ آپ تکر دیں پاکستانی ستاروں کے جوڑوں میں کافی عمر کا فرق ہے یہ ویڈیو کا دوسرا پارٹ اور پارٹ ون کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے وہاں سے آپ اس ویڈیو کے پارٹ ون دیکھ سکتے ہیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف منیب بٹ اور ایمن خان منیب بٹ اور ایمن خان کسی بھی انٹروڈکشن کے مہتاج نہیں ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ پاغلوں کی حد تک محبت کرتے تھے اور انہوں نے شادی کر لی منیب بٹ اٹھائیس سال کے تھے اور جبکہ ایمن خان اکیس سال کے تھے منیب خان ہمیشہ ایمن خان کو ایک بچی کی طرح ٹیپ کرتے تھے جب وہ پہلی دفعہ ملے لیکن پھر جب انہوں نے شادی کا سوچا تو انہیں ایمن ہی ذہن میں آئی ایمن نے ایک انٹروڈکشن میں بتایا کہ ہمیشہ ہی منیب انہیں اس طرح سے ایڈوائز کرتے تھے کہ جیسے وہ چھوٹی بچی ہیں لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ جب بھی مجھ سے بات کرتے تھے تو مجھے ہمیشہ ان سے محبت ہو جاتی تھی اور اب دولوں نے خوشکوار زندگی گزار رہے ہیں اور ساتھ ہی اللہ تعالی نے انہیں پیاری سی بیٹی سے بھی نوازا ہے لوگ ان دونوں کے فین تو ہیں ہی ساتھ میں ان کی بیٹی کے بھی فین ہیں دانش تیمور اور آئیزہ خان سب سے مشہور اور پاوفر جوڑا دانش تیمور اور آئیزہ خان کا ہے دانش تیمور آئیزہ خان سے آٹھ سال بھڑے ہیں یہ دونوں کافی میچور ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں چاہیے کوئی وہ موقع ہو کوئی ایونٹ ہو یا پھر ان کے بچوں کی بات ہو وہ ایک دوسرے کے ساتھ گندے سکندہ ملا کر چل رہے ہیں اور پاکستان ہائیے سپیڈ ایکٹرز کہلاتے ہیں عامر لیاقت اور طوبہ عامر عامر لیاقت کی شخصیت کے بارے میں کون نہیں جانتا عامر لیاقت میں پہلے بھی شادی تھی اور ایک خشکوار شادی شدہ زندگی گزار رہے تھے مگر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اپنی ایک کلیگ طوبہ عامر سے شادی کر لی ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے تھے انہیں طوبہ پسند آگئی اور انہوں نے طوبہ کو پرپوس کیا اور طوبہ نے ہاں کر دیا طوبہ عامر سے کافی چھوٹی ہیں ان دونوں کے درمیان 23 سال کا فرق ہے دوستو سب سے بڑا age difference اب تک ہی ہماری ویڈیو میں یہ ہی ہے 23 years کا difference اس بات پر ان دونوں کو کافی ترسیزم کا نشانہ بنایا گیا لیکن دوستو ہمیں کیا جب ہمارے اسلام میں اجازت ہے کہ آپ نکاح کی دعوت ہو اور اگر دوسرا انسان نکاح کرنا چاہیے تو کر لے اکرہ عزیز اور یاسیف حسین اکرہ عزیز اور یاسیف حسین کے بارے میں سب سے زیادہ بات کیا جانے والا کپل ہے لوگ انہوں کرٹیسائز بھی کرتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی انسان میں زندگی خود گزارنی ہوتی ہے اکرہ کا کہنا تھا کہ یاسیف حسین ان کے کافی اچھے دوست تھے اور وہ انہیں کافی خوش رکھتے تھے اور ہر ساتے رہتے تھے جس پر اکرہ کو یاسیف کافی پسند آئے اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں انہی سے شادی کر لوں یاسیف حسین اکرہ عزیز سے چودہ سال بڑے ہیں ہاں دوستو چودہ سال بڑے جس پر اکرہ کو کافی کرسیزم کا نشانہ بنایا گیا لیکن ہمیں کیا ہے وہ شادی شدہ زندگی خوشی سے بزار رہے ہیں ہینہ الطاف اور آگا علی ہینہ الطاف اور آگا علی کی شادی کے بارے میں ہر کوئی سپرائز تھا ہینہ الطاف صرف ستائیس سال کی تھی اور جبکہ آگا علی ٹھرٹی فوریئرز کے تھے ان دنوں کے درمیان سال سال کا ایج ڈیفرنس تھے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کافی خوش نظر آتے ہیں جو حالات تھے یہ سب سے آپ واقف ہیں کہ آگا علی کی پہلے شادی سارا خان سے ہونی تھی مگر پھر اچانک ہی ان کا بریک اپ ہو گیا اور ہینہ الطاف سے شادی ہو گئی پھر بات وہی ہے کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں ہم اللہ تعالی کی حکمت سے بہتر نہیں جان سکتے حمزہ علی عباسی اور نیمل خاور حمزہ علی عباسی اور نیمل خاور اسانی سے پہچانے جاتے ہیں ایک خوبصورت جوڑے کے روپ میں پاکستانی سلیبرٹیز میں سب سے خوبصورت جوڑا ان کا مانا جاتا ہے کیونکہ دونوں ہیں ہی اتنے خوبصورت حمزہ علی عباسی نے بھی اس سب کو سرپرائز کر دیا تھا جب پتہ چلا تھا کہ حمزہ علی عباسی نیمل خاور سے شادی کر رہے ہیں ان دونوں کی آپس میں تو لف سٹوری چل ہی رہی تھی لیکن صرف ہمیں ہی نہیں پتا تھا نیمل خاور میں اور حمزہ علی عباسی میں دس سال کا فرق ہے حمزہ علی عباسی نیمل خاور سے پورے دس سال بھڑے ہیں یہ جوڑا ایک دوسرے کے ساتھ کافی خوش ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ کافی اچھا نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے حال ہی میں اس جوڑے کو ایک بیٹے سے نوازا ہے سارا خان اور فلک شبیر سارا خان اور فلک شبیر کی شادی نے تو سب کو سرپرائز کر دیا تھا لیکن فلک کافی خوش ہوئے یہ سب بہت جلدی ہوا سارا خان 28 ایئرز کی ہیں جبکہ شبیر 34 ایئرز کی ہیں ان دونوں کی درمیان 6 سال کا فرق ہے اِن دونوں کا باؤنڈہ بھی تک بہت زیادہ خوبصورت ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو ہمیشہ ہی ایسے سلامت رکھے شروز اور صدف شروز اور صدف کی شادی کوئی آسانی سے بھولایا نہیں جا سکتا کیونکہ سب سے زیادہ کرٹیسزم کا نشانہ ان کی شادی بلی تھی شروز نے پہلے شادی سیرہ یوسف سے کی لیکن اس کے بعد انہیں طلاق دے دی اور اس کے بعد صدف نے شادی کر لی شروز 35 ایئرز کی ہیں جبکہ صدف قبل 26 ایئرز کی ہیں ان دونوں کے درمیان 9 سال کا فرق ہے یہ جوڑا بھی کافی ایکیو رہتا ہے اور اپنی بہت سی تساوی شیئر کرتا رہتا ہے ہیرہ مانی اور مانی ہیرہ مانی اور ان کے ہزبن سلمان ساکیب دونوں جانے چاہتے ہیں ان کی ایج جیفرنس کے وجہ سے جیہاں ان دونوں کے ترمیان 13 سال کا ایج جیفرنس ہے ہیرہ مانی صرف 19 سال کی تھی جب ان کی شادی ہو گئی جبکہ مانی ان سے 13 سال بھڑے تھے ہیرہ اس بارے میں اکثر بات کرتی ہیں کہ مانی بہت زیادہ سپورٹیو اور لبنگ ہے کچھ عرصہ پہلے مانی کی دوسری شادی بھی سامنے آئی جو انہوں نے ہیرہ سے پہلے کی تھی جس پر ہیرہ کا کافی پوزیٹیو رسپونس تھا اس پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس جوڑے میں کتنی محبت ہے یہ جوڑا موسٹلی شوز میں اگرکہ ہی نظر آتا ہے اگر آپ ہماری ویڈیو سے لتفندوز ہو رہے ہیں تو اس ویڈیو کا پارٹ ون دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنگ پر کلک کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل لولی ووڈ شو بیس کو سبسکرائب کریں اور لولی ووڈ چینل فیملی کا حصہ بنیں شکریہ فرحان سعید اور اروہ حکان فرحان سعید اور اروہ حکان ایک دوسرے کے ساتھ ایک پاورفل کپل کاؤنٹ کیا جاتے ہیں یہ ایک دوسرے کے بیس فرنڈز بھی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک پروڈکشن کمپنی بھی بنا لی ہے ان دونوں کے درمیان سات سال کا فرق ہے فرحان سعید اور اروہ سے سات سال بڑے ہیں پھر بھی ان کا ریلیشنشپ کافی سٹرونگ ہے فاطمہ افندی اور کور ارسلان فاطمہ افندی اور کور ارسلان ایک دوسرے سے پہت زیادہ محبت کرتے ہیں یہ بھی ایک دوسرے سے اچانک ایک سیٹ پر ملے اور کچھ ہی وقت میں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے کا سوچ لیا فاطمہ افندی کو کور ارسلان نے ایک سیٹ پر پروپوس کیا جس پر فاطمہ افندی نے کہا کہ اگر آپ مجھے چاہتے ہیں تو آپ میرے گھر رشتہ لے آئیں تو وہ ان کے گھر رشتہ لے گئے اور کچھ ہی عرصے میں ان کی شادی ہو گئے ان دونوں کے درمیان پانچ سال کا فرق ہے اس جوڑے کو اللہ تعالی نے خوبصورت دو بیٹوں سے بھی نوازا ہے اسفر علی اور نوین وکار اسفر علی اور نوین وکار کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم شادی کر لیں لیکن ان کے شادی کچھ دیر چل نہ سکی ان دونوں میں دس سال کا فرق تھا اسفر علی نے اپنے دوسرے شادی دوبارہ سے کر لی لیکن ابھی دک نوین کھواری ہیں یسرہ رزوی اور عبدالحادی یسرہ رزوی اور عبدالحادی کی شادی تو بہت زیادہ مشہور ہوئی یسرہ رزوی کافی بڑی ہیں عبدالحادی سے ان دونوں کی محبت کے قصے کافی مشہور ہوئے یسرہ رزوی کی پہلے طلاق ہو چکی ہے اس کے بعد جب انہیں نے شادی کی تو اپنے سے بہت چھوٹے عمر کے لڑکے سے شادی کی سننے میں یہ آتا ہے کہ ہمیشہ لڑکیاں چھوٹی ہوتی ہیں اور لڑکے بھڑے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر کیس یہ ہے کہ لڑکا بہت چھوٹا تھا لڑکا یسرہ رزوی سے بارہ سال چھوٹا تھا پھر اس کے بعد ان دونوں نے کافی خوبصورت سرمنی بھی کی اور لوگ ان کے لیے خوش ہیں شان شاہد اور آمنہ شان شان شاہد اور ان کی بیوی ایک دوسرے کے ساتھ خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں کئی سال گزر گئے ہیں یہ کپل ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور شعبت انڈرسٹری میں بھی کافی مشہور ہے آمنہ وی اور شان میں دس سال کا فرق ہے یہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ خوبصورت تصویر شیئر کرتے رہتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان دعا میں کتنا خوبصورت مون ہے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں معمر رانا اور محناس پرویز جی ہاں معمر رانا معمر رانا کتنے مشہور اداکار ہیں کیونکہ ہم سب جانتے ہیں ان کی جو شادی ہوئی تھی وہ سٹرکلی ارینج تھی جی ہاں اس سے پہلے یہ نہ کبیب ملے نہ کلینے محبت تھی لیکن اس کے بعد بھی ان کی شادی کافی سیکس اکسل رہی ان کی بیوی ان سے تین سال بڑی ہیں جی ہاں ان کی بیوی ان سے تین سال بڑی ہیں کہ بھی ان دونوں کے شادی کافی سورتی سے گزر رہی ہے دوسرے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سب کپلز پسند آئے ہوں گے آپ کس کپلز کے بارے میں جان کے سب سے زیادہ حیران ہوئے مجھے کمر سیکشن میں بتانا مت بھولئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا ہمارے اوفیشل چینل کے دسکرشن باکس میں دیئے گئے لنک کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ تر تک کے لیے اللہ حافظ